بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان تاہر راو اور آپ کو ہائن پارک میں خوش آمدید ناظرین ابھی سینٹ کا الیکشن ہو گیا ہے تین تاریخ کو اور اس کے بعد تو جو ہے تبصروں کی تقزیوں کی اور خبروں کی بھرمار ہو گئی ہے تو اس میں اب بہت کچھ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پانی میں مدانے ڈالنے والی بات ہے تو ہم گرائے صاحب سے آج بات کریں گے کہ آگے کیا ہوگا چونکہ جو ہونا تھا جو ہو گیا وہ تو تو میں اپنا ٹائمز آئے کی بغیر افتاد گرائے صاحب سے بات شروع کروں گا جی گرائے صاحب انجوائی کر رہے ہیں آپ نے بڑا ایکٹیولی انجوائی کیا اس کو تو یہ جو سرجیکل سٹرائک کی ہے زرداری صاحب نے اور جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ لوگوں کو کہ جی کل جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس میں جانا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو یہ تو ایک سرجیکل سٹرائک تھی آپ نے مارا اور آپ نکل آئے سرجیکل سٹرائک ہے یا کہ پورا ٹھیک ہے اچھی بات ہے سرجیکل سٹرائک اچھا ورڈ ہے اس کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ جو ادم اعتماد کی بھی آپ نے اس کو کو ریلیٹ کیا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ میں بات کروں گا گلانی صاحب کی جیت کی تو یہ واقعی اتنا بڑا سرجیکل سٹرائک ہے کہ اس کے جو ذہم ہے وہ تو حکومت بہت دیر تک چارتی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ سرجیکل سٹرائک کر کے نکل آنے والی بات شاید سرجیکل سٹرائک کی حد تک تو ٹھیک ہے اور نکل آنے کے نکلے نہیں ہیں بھی آج وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے رہے ہیں تو میرا حال ہے اعتماد کا ووٹ شاید مل بھی جائے گا اور اس میں پوزیشن شاید اتنا انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر لیں لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا میدان حد منتحب کریں گے ہم حد بتائیں گے کہ ہم نے کس میدان میں کھیلنا ہے اور کیا وار ہم نے کرنا ہے اور باقی یہ جس طرح وہ اعتماد کا ووٹ لیا جا رہا ہے کہ جیسی جو حبریں آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ لوجز میں سارے وہ بندے بند کر کے تو ان کی وہ حاضریاں لگائی ہوئی ہیں اور سیکیورٹی بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ایک طرح سے قید کیا ہوا اور ان ساروں کو اکٹھا لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں اور جو ادھر موجود ہوں گے وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے تو بات یہ ہے کہ اس طرح کر کے تو آپ یہ عمران حان کو اعتماد کا ووٹ کیا دلانا ہے حصہ تو بے شک نریندر مودی کو دلوالے ہیں اعتماد کا ووٹ وہ بھی ملے اسے بھی مل جائے گا تو اس میں ان کو گورنمنٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ آج بہت خوش ہوں گے اس کے بعد وہ بڑا وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کے وہ جو ان کو وہ اس دن وہ جو شکست ہوئی ہے اس کو غم مٹانے کی کوشش کریں گے آج ڈی چوک میں بھی یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کو نہ تھوڑا سا نہ یہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش آج کریں گے یہ جو فیک سی ایک سکسیس بنا آکے لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اس پہ بہت زیادہ خوشنی ہونا چاہیے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو بندے آج جن کی زبردستی کی وجہ سے زور زبردستی کی وجہ سے تلواریں تو ان کے ساتھ ہوں گی ووٹ تو ان کو دیں گے لیکن دل ان کے ساتھ نہیں ہے دوسرا اس میں مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کے علاوہ چلیں دماغ ہو ساتھ وہ تو ایک بات کا ایشو ہے اللہ بہتر جانتے دلوں کے حالات کل عمران خان نے جو اپنی سپیچ میں کلیرلی ورڈ یوز کیا ہے کہ ہمارے سولہ ایم این ایز بھک گئے ہیں انہوں نے پیسے لے لیے ہیں رشوت لے لیے ہیں اور ہمیں ان کا نام پتا ہے تو آپ انہی سولہ ایم این ایز کو انکلیوڈ کر کے اگر آپ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو کیا فائدہ اگر آپ ان کو ایکسکلیوڈ کر کے اور پھر ایک سو بہتر کا ووٹ لے لیتے ہیں then that's good لیکن اگر آپ ان کو بھی شامل کر کے کل ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور آج انہی چوروں ڈاکووں سے آپ allegedly جو چور ڈاکو ہیں ان سے آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو یہ کوئی اخلاقی فتح جو نہ ہوئی نہیں دیکھیں اخلاقی فتح کی تو آپ high moral ground پہ تو یہ کبھی بھی نہیں رہے نا ٹھیک ہے اب یہ بات کرتے ہیں اب یہ وہ کہتے ہیں نا stick اور carrot کو ایک ساتھ لے کے چال رہے ہیں اب یہ جی وہ سولہ ستارہ بندے جو ہیں ان کو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی وہ چور ہیں وہ بگ گئے ہیں ساتھ ان سے آپ ووٹ بھی لے رہے ہیں اعتماد کا ٹھیک ہے اچھا کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ایک طرف تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جو بندہ نہیں آئے گا ووٹ نہیں دے گا اس کے حلاف ہم کاروائی کریں گے ساتھ ہی آپ ان کے پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا جو سینٹ میں ہوا اسے بھول جائیں ہم بھی بھول جائیں گے لیکن کل ہدا کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے ووٹ دے دینا تو ایک طرف آپ ان کو دھمکی لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ ان کے پاؤں پکڑ لے ہیں تو ایک ہاتھ میں آپ نے سٹک پکڑی ایک ہاتھ میں آپ نے کیرٹ پکڑی ہوئی ہے تو اور یہ جو آپ نے حلاقی فتح والی بات کی ہے یہ کیا مورال یہ ان کو جو ہے حلاقیات کی تو ان کو بات کرنی نہیں چاہیے نا ان کی حلاقیات تو صرف اس حد تک ہے کہ جو ان کو سوٹ کرتی ہے اچھا چلیں اس کو اخلاقیات کو چھوڑیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی جو سرجیکل سٹرائک ہوگی زرداری صاحب کی وہ پنجاب اسمبلی میں ہوگی یا ان کا نیکس ٹارگٹ جو ہے نا سینٹ چیئرمنٹ ہے افکورس سینٹ چیئرمنٹ تو افکورس ٹارگٹ ہے وہ تو اس کے لیے تو وہ کام بھی کر رہے ہیں سارا کچھ چل بھی رہا افکورس وہ تو ایک بڑا نون ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے اپیرنٹلی نمبر بھی پورے ہیں گورنمنٹ کے نمبر کم ہے اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہیں آن پیپر اب اس میں ایم کی ایم کی بھی کل حبر چال رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیپٹی چیئرمنٹ بھی دے دیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی باتیں بھی چلے اب وہ بھی نہ ہو تو ویسے بھی اپوزیشن کا نمبر تھوڑا سا سلائٹلی زیادہ ہے کوئی تریپن کہہ رہا ہے کوئی کامن کہہ رہا ہے تو وہ تو ڈیفنیٹلی ٹارگٹ ہے اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں ادم اعتماد کی بات بھی آ رہی ہے وہ بھی بات چال رہی ہے اور جو میرے ذہن میں بات آتی ہے پتہ نہیں ان کے بھی ہوگی کہ وزیراعظم کے حلاف بھی ادم اعتماد سے پہلے سپیکر ڈپٹی سپیکر کے حلاف بھی ایک اس طرح کا ایک سرجیکل سٹرائک کر دے نا کہ وہ بھی حفیہ ووٹ ہے جبکل تو اگر آپ حکومت اپنا سپیکر ڈپٹی سپیکر لوس کر دیتی ہے نا تو وہ بھی ان کے لئے ادم اعتمادی ہیں جی وہ بھی ادم اعتمادی ہیں تو میرا حالہ یہ بھی کہیں آن پیپر ہوگی بات شاید ہوگی بھی لیکن دیکھیں کیا سیکونس بنتا ہے ان ساری سارے گولز کے لئے کیا سیکونس وہ سیٹ کرتے ہیں افکورس سب سے پہلا تو سینٹ کا چیرمنی ہے اور میرا حالہ یہ جو پنجاب میں ادم اعتماد کی بھی بات آ رہی ہے نا میرا حالہ وہ بھی آتی ہے تو وہ شاید سینٹ کے چیرمن کے بعد ہو جی یا سینٹ کے چیرمن تابعی مارچ میں کیونکہ یہ تو ابھی تو سارا فوکس سینٹ کے چیرمن پہ ہوگا اس کے بعد شاید وہ آ جائے یا شاید قومی اسمبلی میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے حلاف آ جائے دیکھیں کیا سیکونس کیا بنتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ان کارٹس ہیں چیز یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ہو جکا ہے خفیہ ووٹنگ میں سینٹ الیکشن میں اور ابھی ذاری بات ہے ہم نے ہاتھ کر دیا اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ ہو گیا خفیہ ووٹنگ میں what about the reason may be ابھی پھر یہی چیلنج اپوزیشن کو آئے گا کہ خفیہ ووٹنگ پھر ہونی ہے سینٹ کے الیکشن میں اور وہ لوگ بھی پتہ نہیں ان میں سے کتنے ریٹائر ہوئے ہیں اور کتنے ابھی موجود ہیں جو سینٹر جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی پارٹی کو کی لائن کے خلاف ووٹ دیا تھا تو اس میں آپ کس قسم کا چیلنج دیکھ رہے ہیں میرا ہے ڈیفنیٹلی یہ چیلنج ہے اور یہ حکومت سے زیادہ یہ چیلنج شاید اپوزیشن کو درپیش ہے کہ ان کو اپنا نمبر پورا کرنا سیکرٹ بیلٹ میں یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا تو جیسا آپ نے بات کیا کہ پتا نہیں کہ اب ان میں سے کتنے میمبر جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے کتنے لیکن ایک چیز ہے کہ ان سارے میمبرز کا اب ان پارٹیوں کو پتا ہے بے شک یہ باہر نہیں ہے یہ حبر لیکن یہ انویسٹیکیشن ہوئی تھی پرویز رشید نے وہ اسمبلی میں بتایا سینٹ میں بتایا بھی کہ گیارہ میمبر تو ہمارے تھے جی بلکل وہ تو انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا تو کافی سارے ریٹائر بھی ہوں گے ان کے تو ویسے ہی تھوڑے سے بچیں ہیں ہاں تو ایک پیپس پارٹی کا بھی تھا وہ ہان زیادہ ہان وہ بھی وہ تو پہلے ریزائن کر چکا ہے وہ بھی جا چکا ہے اور شاید دو کو شاید جی ایو آئی کے بھی تھے تو یہ بڑا چیلنج ہے دیکھیں یہ اپوزیشن کے لیے اپنے نمبر پورا کرنا ادھر ایک بڑا چیلنج ہوگا لیکن اس میں ایک جو پوزیٹیو پوائنٹ آتا ہے میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے کیونکہ پچھلی دفعین کے پاس اتنی واضح ایک سریعت تھی تو وہ صرف اپنے پر ہی ڈپینڈ کر رہے تھے اس وقت چونکہ کلوز کانٹیسٹ ہے ابھی ایک سینیٹر ہمارے جو کیا شمیم آفریدی پیپلز پارٹی میں جو شامل ہوئے ہیں تو اس طرح سے اپوزیشن بھی تو اس پہ گورنمنٹ کے امین اے اس پہ سینیٹرز پہ کام کرنے کی کوشش کرے گی جو انڈیپینڈنٹ ہیں یا دوسرے پارٹیز کے لوگ ہیں ان پہ بھی تو فوکس رکھے گی کہ اگر دو چار سلپ ہوتے ہیں ہمارے تو وہ ادھر سے دو چار پورے کر لی جائیں ہاں ڈیفنیلی وہ تو اس طرح کی گیم تو ہوگی اور اس کا زیادہ چانس یہ کہ بلوچستان سے بلوچستان سے زیادہ چانس ہے باقی تو میرا حیال ہے شاید جو میمبرز ہیں حکومت کے وہ سارے اس طرح کے میمبرز ہیں جن کا شاید ٹوٹنا مشکل ہے ان میں سے کافی سارے تو اب دیکھیں نا کہ نئے ہیں ٹھیک ہے تو نئے جو ہیں ان کی تو وفاداری ہیں ویسے ہریدنا مشکل ہو ہریدنا تو غلط لفظ ہے جی بالکل ان کو کنورٹ کرنا شاید مشکل ہے لیکن بلوچستان میں ہوگا جی اور میرا خیال ہے سینیٹرز کو ایسے جو ہے انڈیویجن کو کنوینس کرنا یا اگری کرنا انٹلنس کے کچھ بہت آپ کے رلیشنشپ نہ ہوں جیسے گلانی صاحب کے اپنے رلیشنشپ ہیں تو شاید کسی پارٹی کے ساتھ یہ ڈیل کریں مسلملی کاف ہے یا اینکو ایم کی بات آرہی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے وہ اگر ڈپٹی سپیکر یا اس طرح سے کچھ بات تو ڈپٹی چیئرمین کے طور پر اس کو لے کے شاید ہاں صحیح کہنا کیونکہ بات یہ ہے کہ سینیٹرز میں لوگوں کو کنورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو وہ سنجرانی کے حلافی جو ادم اعتماد تھا نا تو وہ ووٹ حریدے جانے اور یہ والی بات نہیں تھی وہ بات یہ تھی کہ ان کو کسی جگہ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا اور انہوں نے تو بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جگہ سے کتنا پریشر ہے یہ سب سے میٹر سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ اس جگہ سے وہ کتنا پریشر ہے سننے میں جاتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں کسی حد تک لیکن آخری ایک دو دن میں یہ حبریں ہیں شاہد حقان عباسی نے جیسے کہا کہ ہمارے لوگوں کو فون آئے بھی ہیں جی بلکل نہیں زرداری صاحب نے بھی کہا یہ بات ہاں زرداری صاحب نے بھی اس سے بھی کھل کے کہا کہ حکومت تو جا چکی ہے لیکن وہ جانے نہیں دے رہے جی بلکل تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہ کس ساتھ تک ہیں اور کس ساتھ تک کس ساتھ تک ہیں کس ساتھ تک جائیں گے کہ اس کو کرنے کے لیے لیکن بڑی انٹرسٹنگ سی سٹیویشن ہے کہ اگر پھر پوزیشن ہار جاتی ہے خوفیو بیلٹنگ میں تو جو پوزیشن تو چلیں لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا بن جائے گا اور واقعی سینیٹر تو رہیں گے ان کے ساتھ دے ٹو دے میں صرف چیئرمین کی بات ہے تو کیا حکومت کے لیے امبرسمنٹ نہیں ہوگی پھر یہ بات جو آج امران وہ ڈیفنیٹلی ہوگی کیونکہ بات یہ ہے کہ جب سینیٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوگا تو جیسے پہلے انہوں نے اپنے چونسٹ چونسٹ میمبر شاید کھڑے کر کے انہوں نے اپنا جو دانا نمبر شو کیا تھا تو ایسا تھا وہ اب بھی کریں گے کہ اپنے وہ جتنے بھی ممبروں ان کو کھڑا کر کے وہ اپنی سٹینٹھ شو کریں گے اور اگر سیکرٹ بیلٹ میں وہ ڈیفرنٹ نکل آتا ہے ووٹ تو پھر یہ امران ہن کا یہ جو سارا شور مچا رہے ہیں اس وقت یہ تو سارا نالنڈ وائیڈ ہو جائے گا بلکل کیونکہ ابھی میں سن رہا تھا کل کسی ٹی وی پروگرام میں تو وہ ان کے سینیٹر فیصل جاوید تھے تو جو اپوزیشن کے ممبران تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا آپ نے بھی کیا ہم نے بھی کیا آگے لٹس موو فارورڈ اور اپن ویلٹنگ اپلیکیشن دے دیں اس کے لیے تو وہ اس پہ اگری نہیں کرے نہیں جی ہم نے تو یوں تھا وہ آئے بھائیں شایے چھے مینے سے ہم یہ کر رہے تھے یوں کر رہے تھے وہ اس بات پہ اگری نہیں کر رہے تھے حکومت اس بار پہ کہ اپن ویلٹنگ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپن ویلٹنگ عمران حان کو یہ ابھی سوٹ کرتی تھی اس الیکشن میں اور یہ بھی میں آپ کے پروگرام میں یہ بتا دوں ابھی جب یہ جائیں گے نا جب بھی جائیں اسی اسمبلی میں جاتے ہیں یہ اگلی اسمبلی میں یہ الیکشن کی وہ جو جو اصلاحات کی طرف جائیں گے تو اگر یہ تجویز آئے گی نا تو میری بات لکھ لیں کہ اس کی اپوزیشن تحریک انصاف کی طرف سے آئے گی اپن ویلٹ کی یہ ان کو اس وقت سوٹ کرتا تھا اس وقت انہوں نے شور مچایا لیکن ان کے سارے پرنسپلز وہ ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں یہ کل کو جب یہ بات آئے گی نا آئیں بیٹھیں آئینی ترمیم کر لیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ بھاگ جائے گا اس میں ایک اور بات ہے بڑی ایک ڈیمکسی ہے یہ کہ میں جو ہے نا اس کے پرسنلی حق میں نہیں ہوں اوپن ویلٹنگ کے ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے پاپلر جی سامنے کھڑا ہوکے میدان میں آ جائیں آپ بڑا جو ہے نا جو آپ جو ہم پنجاب میں گوام محلے میں باتیں کرتے ہیں جی سامنے آکے نکل گال کر لیا میرے نال ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ممبر آف پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں ہیں جنہوں نے ملک کی پالیسی چلانی ہے جنہوں نے چیف منسٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے جنہوں نے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنا ہے جنہوں نے پورے ملک کی آپ ایک ایٹمی قوت ہیں آپ ان کی جو پورا فریمورک ان کے ہاتھ میں دیا ہوئے منسٹرز بنایا ہوئے آپ نے اور آپ ان پہ اعتبار کرنے کیلئے تیار نہیں ہے کہ آپ وہ سامنے آکے ووٹ دیں اور وہ خفیہ ووٹ نہ کریں دیکھیں جی یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے اس میں تو کوئی دور آئے ہوئی نہیں سکتی ووٹ تو ہوتا ہی سیکرٹ ہے ووٹ تو ہوتا ہی سیکرٹ ہے اس میں اوپن بیلٹ کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے وزیراعظم اور چیف منسٹر کا جو انتحاب کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ نے اپنے میمبرز کو انہوں نے وزیراعظم کو چوز کرنا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ انہی کو دینا چاہیے اس پر ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی کوئی الیکٹ نہیں کرتے ہاں ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے اب یہ اوپن بیلٹ تو کوئی کانسپٹ ہے ہی نہیں دیکھیں یہ تو ووٹ تو حق کے رائے دہی جو ہوتا ہے وہ تو حفیہ ہوتا ہے اب یہ تو یہ ٹرسٹ ٹرسٹ والی باتیں بھی تو بعد میں آتی ہیں لیکن سب سے پہلے تو ووٹ کی جو آپ دیکھیں نا اس کی جو ایسنس ہے وہ یہ ہی ہے کہ ووٹ جب بھی ہوگا وہ حفیہ ہوگا دیکھیں ہمارے ہم آفیسز میں جیسے ہے پروفیشنل میں ایک ویسل بلوور پولیسی ہوتی تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ انانمیس آپ اس کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی انسان اپنی ناکلی کو دعو پہ لگا کے اپنی سیٹ کو دعو پہ لگا کے اور اپنے جو ایک طرف تو ہم جب کوئی بندہ اپنی ضمیر کی آواز پہ کھڑا ہو کے اگر وہ سامنے بھی ووٹ دے دے ہم اس کو لوٹا کہہ دیں گے اس کے فنڈز روک لیں گے کل عمران خان نے ایشو کر دیا کہ جو نہیں آگا اس کو ڈی سیٹ ہو جائے گا تو انسان کون بندہ ہے جو ایک ایم پی ہے یا ایم این اے جو کہ اپنی ڈی سیٹ کر کے اور وہ اس نے ضمیر کے آواز پہ کھڑا ہوگا دیکھیں سیٹی سے ہوتی ہے کہ وہ بندہ کہتا کہ میرے ایس لانگ ایس مجھے کوئی نقصان نہ ہو تو میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی ذات پہ آج نقصان تو کوئی بھی نہیں کرے گا ایسی تو یہ تو اس کو مجبور دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹیرین سے لیجسلیٹر سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ان سے ایکسپیکٹیشن یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ ملک کے بہترین مفاد میں جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے کسی بھی چیز سے یہ انفلینس ہوئے بغیر تو اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنی مجورٹی کی وجہ سے چلیں عمران حان کے پاس تو مجورٹی نہیں ہے ایک بندے کے پاس بڑی تھمپنگ مجورٹی آجاتی ہے تو تھرڈ مجورٹی آجاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ امیر المومنین بن جائے پتہ نہیں کیا ورڈ اس کے لئے یوز کرنا چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹر بن جائے اسمبلی میں کہ وہ جو مرضی کرے نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو لیجسلیٹرز بیٹھے ہیں وہ اس واسطے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی بات میں اپنے ترمیم کرنی ہے ایک قانون میں ترمیم کرنی ہے آپ نے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ایک بندہ آیا وہ کہتا جی میں ترمیم لے کے آتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ ترمیم پاس کر دے کہ میں اگلے پچیس سال کے لیے وزیراعظم رہوں گا ٹھیک ہے اب یہ تو نہیں کہ وہ اپنی مجورٹی کی وجہ سے وہ ترمیم جو ہے وہ پاس کروالے ترمیم جو ہے وہ کمیٹیاں بنتی ہیں کمیٹیوں میں ڈسکیشنز ہوتی ہیں ادھر سے پاس ہوتی ہے پھر وہ اسمبلی میں آتی ہے اس کے اوپر ڈسکیشن ہوتی ہے پھر بات ہوتی ہے ہر جگہ یہ نہیں کر سکتے آپ اپنی ایکسریت کی بنیاد کے اوپر آپ ہر طرح کی لیجسلیشن کر لیں ایسے نہیں ہوتا دوسرا ابھی کل کی جو جو عمران خان صاحب کی تقریر ہے اس پہ آپ کے میں کومنٹ چاہوں گا کہ انہوں نے جو تقریر کی ہے کہ میں باہر آ جاؤں گا اور میں سڑک پہ آ جاؤں گا تو یہ پیغام کس کو دیا اس نے اسٹیبلشمنٹ کو دمکی لگائی ہے کہ اگر ایک ساتھ چھوڑا تو میں خودکش بنوار بن جاؤں گا یا اپوزیشن کو کہا ہے یا اس کا مخاطب اس کی کور کانسچنسی اپنے جو ووٹر اور سپورٹر تھے کے حالات کو دیکھ کے اس نے میرا حیال ہے کہ یہ جو تقریر تھی نا وہ اپوزیشن سے زیادہ ماسٹرز کے لیے تھی یہ ان کو میرے حال ہے شاید ان کو بھی کچھ سگنلز آ رہے ہوں گے کہ آپ اپنے افیرز خود مینج کریں ہم آپ کو بہت کھلا لیا ہم نے آپ کو بہت ہم نے سگنلز ملتے ہیں یہ بھی سگنلز ملتے ہیں کہ وہ تھوڑے نیوٹرل ہو گئے ہیں لیکن پھر بعد میں یہ سگنل بھی آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی سپورٹ بھی کرتے ہیں تو اس کو اگر دونوں چیزوں کو انیلائز کریں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بات کہ وہ والی سپورٹ جو تھی پہلے والی وہ شاید نہیں رہی سپورٹ آج سے دو تین ماہ چھے مینے پہلے تھی وہ شاید اب نہیں ہے اب وہ شاید سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ آپ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں کہ خود بھی کچھ کرو تو شاید یہ تقریر تھی ان کے لئے تھی اور آج یہ یہ ڈی چوک میں کٹھے ہو رہے ہیں اور لاہور میں لیبرٹی میں اور کراچی میں بھی شاید ایک دو جگہ پہ مطلیف جگہ پہ یہ انہوں نے کال کی اپنے ورکرز کو کٹھا ہونے کے لئے تو یہ بیسیکلی یہی شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں سڑکوں پہ بھی آ جاؤ گا لیکن میں ایک چیز ایڈ کر دوں سڑکوں پہ آ جائیں لوگ بھی نکل بھی آئیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ والی بات نہیں ہوگی جو پہلے ہوتی تھی پہلے آپ کے ساتھ پوری سپورٹ تھی ان کی میڈیا بھی آپ کے ساتھ تھا ابھی بھی میڈیا ان کے ساتھ ہے لیکن ابھی حکومت ہے ذرا حکومت سے نکل کے دیکھیں جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی اور جو پاور کوریڈور ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر دیکھنے والی بات ہوگی یہی سابر شاکر ہوگا یہی چودری غلام حسین ہوگا یہی اس طرح کے کامران ہان ٹائپ کے انکر ہوں گے جو انہی میں کڑے نکالیں گے یہ تو جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا گود میں سے نکل کے باہر آئیں گے پھر یہ سڑکوں پہ آئیں گے پھر ان کو آٹے دال کا بھاو پتہ چلے گا ابھی تک انہوں نے جو سڑکے انجوائے کی ہیں نا وہ امپائر کی انگلی کے ساتھ انجوائے کی ہیں جی بلکل دیکھیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ ایک اپینین یہ بھی ہے کہ شاید ٹیکٹیکلی تو اسٹیبلشمنٹ ان سے الگ ہو گئی ہے لیکن آگے فیوچر کا بھی نقشہ جو ہے جو اگلی حکومت اور سیٹ اب اس وقت تک جب تک کلیر نہیں ہوگا اس وقت تک تو عمران خان کی حکومت چلے گی اور اس میں بھی آپ کی بات کٹ رہا ہوں اس میں ایک چیز میرا بتانی مناسب سمجھ داؤ میرا حیال ہے ابھی اس کو ہٹانے میں شاید پی ڈی ایم بھی انٹریسٹڈ نہیں ہے اب اتنا بڑا جو بجٹ کا حسار ہے تو وہ پی ڈی ایم چاہے گی کہ خود ہی منجز کرے کیونکہ ابھی یہ مارچ چل رہا ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں بجٹ شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے دو مینے میں بجٹ بننا ہے پی ڈی ایم کسی صورت نہیں چاہے اس کو ہٹانے میں شاید اس طرح انٹرسٹڈ نہیں ہے اور یہ ہی اس کی لائف لائن ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تو سوال پوچھتا ہوں گرائے صاحب سے اس کے بعد ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے گرائے صاحب آپ مقصر جواب دیجئے گا ایک لفظ میں آپ کیا دیکھتے ہیں نئے الیکشن دیکھ رہے ہیں یا انہاوس چینج دیکھ رہے ہیں میرا حیال ہے پہلے انہاوس چینج ہوگی اور اس کے بعد الیکشن اصلاحات ہوں گی اس کے بعد الیکشن ہوں گا ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ہائیڈ پارک آپ ہمارے پروگرام پر کومنٹ کیجئے گا میرے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے خیالات ضرور ملنے چاہیے تاکہ اپنے پروگرام کے بارے میں پتہ فیڈ بیک ملے کیا ہے نئے پروگرام تک سینٹ کا الیکشن جو چیئرمن کا ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پنجاب نے کیا سیچیئیشن ڈیویلپ ہوتی ہے تو ناظرین آپ سے رابطہ رہے گا اور گرائے ساب سے بھی فیڈ بیک اور ان کا تفسر آل لیتے رہیں گے اس وقت تک اللہ حافظ اپنے اپنے گھر والے شکریہ شکریہ